میرا تن من بولے نبی نبی ارے تارے نفس کو کھیڑ کے دیکھو تارے نفس کو کھیڑ کے دیکھو تارے نفس کو کھیڑ کے دیکھو نس نس بولے نبی دیپ الفت کی جلاہے ہیں حبیب الرحمن غم اندھیرے کا مٹائے ہیں حبیب الرحمن کوئی حافظ ہے تو کوئی تاری ہے زمانے میں جس کو بھی محنت سے پڑھائے ہیں حبیب الرحمن نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور ولیوں پہ تفسرہ ذرا سنبھل کر کرنا یہ پانی بھی سوکھے دریا سے پیتے ہیں خوشیوں کا پیغام تمامی احباب اہل سنت کے نام سرزمین حاجی نگر گنگور پر نور و نکھت میں مامور منفرد المثال یک روزہ عظیم شان جلاس پنام عرص حبیب ملت کانفرنس بیادگار شیخ کامل مجاہید سنیت شیخ القرآن حضرت حافظ وقاری حبیب الرحمن علیہ رحمہ وہ سفی ملت مجاہید سنیت سفی یوسف علیہ رحمہ کی یادوں میں مسلسل چھ سالوں سے حاجی نگر گنگور میں عرص حبیب ملت کانفرنس کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں مشایخ اہل سنت شورائے اہل سنت خطوائے عالم اسلام کی شرکت ہوتی ہے اس سال پچیس مارچ بروز جمعہ دو ہزار بائیس کو بڑے ہی دوس کو احتشام کے ساتھ سرزمین حاجی نگر گنگور پر چھٹھما سالانہ عرص حبیب ملت کانفرنس منایا جا رہا ہے جس میں ملک کے مائناس خطوائے اسلام مشایخ کرام کی آمد ہو رہی ہے پیارے نبی کے صدقے جاوہاں جس نے نبی میلاد مناواں اے نجدی تیرا کیا جاوہاں اے نجدی تیرا کیا جاوہاں ارے انکنی خوشبو ارے انکنی خوشبو ڈھوڑے رہا ہوں انکنی خوشبو ڈھوڑے رہا ہوں بند کے بھوراں خصوصیت کے ساتھ زیرے سرپرستی پیرے طریقت رہبرے راہ شریعت ہم شبیح مفتی آزم نیپال محافظ مسلک عالی حضرت حضرت اللامہ مولانا حافظ وقاری مفتی فیدع المصطفی صاحب قبلہ المعروبی برکاتی میاں نائب صاحب سجادہ خانقہ برکات لہنا شریف نیپال اس جلسے کی صدارت مناظر اہل سنت خلیفہ حضور شہر نیپال حضرت اللامہ مولانا مفتی اظہار احمد صاحب قبلہ بہموہ ستہ مڑی فرما رہے ہیں زیرے نظامت شائر ہنڈو نیپال بلبلے باغی رسالت حضرت مولانا پھول محمد صاحب قبلہ پھول حاجی نگری فرمائیں گے زیرے قیادت خطیب الاسلام صوفی باسفہ الہاد الشاہ رقیب احمد صدیقی حاجی نگری زیرے عنایت ممتاز العلماء ناشر مسلک عالی حضرت حضرت اللامہ مولانا حمایت خلیفہ حضور شیر نیپال خطیب اعظم ہندو نیپال نائیب احمد حقانی حضرت اللامہ سابر قادری سیراہی وزیر سیادت استاذ العلماء مفقری اسلام حضرت اللامہ مولانا قاری عبدالحلیم مسمائی حاجی نگری زیرے لطافر نقیب الہند عدیب شہیر حضرت اللامہ مولانا فرید علم سکلہ زیدی ممبئی زیرے تلاور حضرت اللامہ مولانا اسلام رضا خطیب امام حاجی نگری اس جلسے پاک میں کئی نقبہ کی آمد ہو رہی ہے نقیب ہندو نیپال حضرت مولانا فیروز امبر آسوی صاحب قلعہ بیہاری ونقیب مدھلانچل پیکر خلوصوفا حضرت مولانا نشات اختر محبوبی ونقیب ہندو نیپال نقیب انقلاب حضرت مولانا علی رضا اطہر مدھوبنی بیہار ونقیب ہندو نیپال حضرت مولانا رجب علی صاحب قلعہ زیائی امجدی اس اسے حبیب ملت کانفرنس میں خطاب کرنے کے لئے خطبہ عالم اسلام کے کئی چنیندہ خطبہ کی آمد ہو رہی ہے خصوصیت کے ساتھ خطیب باب اطار مبلغ اسلام حضرت اللہ مولانا مفتی سلطان رضا مصباحی سیوان بیہار خطیب اہل سنت شیر آلہ حضرت خطیب اللین حضرت اللہ مولانا زیاؤدین صاحب قلعہ کٹک اڑیسہ وشہنشاہ خطابت ماہیر رضیعات خلیف حضور تاجو شریعہ حضرت مولانا مفتی غلام مصطفی نجم القادری صدر مدرس داراللوم غریب نماز باسوکی بیہاری وخطیب ہندوستان فائز شیری بیان حضرت اللہ مولانا عبدالمنان مصباحی اتر پردیش وخطیب آزم ہندو نیپال ماہیر علم وفن حضرت اللہ مولانا حافظ وقاری غلام مرتضی مصباحی مطونہ بیہار وخطیب ہندو نیپال ناشر افکار رضویت اشرف الخطبہ حضرت اللہ مولانا اشرف رضا قادری برکاتی مدوہ پوری وحافظ احادیث کسیرہ خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا غلام نبی نیرو قادری سراہی وخطیب نوجوان ناشر دین مطین حضرت اللہ مولانا سغیر عمد اسماحی چھتیس گڑ وخطیب اہل سنت عدیب شہیر خطیب انقلام علمہ شبیر اشتر مدھو بنی بیہار وخطیب اہل سنت حمدرد قوم ملت حضرت اللہ مولانا قاری رئیس احمد ایم پی ان تمام تر خطبہوں کے علاوہ بھی علاقہ بیرونی بہت سارے خطبہ اہل سنت کی آمد ہو رہی ہے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو ہو جائے شائر اہل سنت مدہ حبیب اکبر حضرت مولانا محفوظ عالم برکاتی حاجی نگری وواصف شاہ حضا حضرت احمد رضا سیراہی ان کے علاوہ بھی بہت سارے شوراں خطبہ ایمہ مساجد کی بھی آمد آمد ہو رہی ہے تو ایک بار اور سن لیں آپ کی پچیس مارچ کو آپ کے سرزمین حاجی نگر غازی چولا گنگور پر ایک روزہ عظیم شان ارس حبیب ملت کانفرنس منایا جا رہا ہے اس پروگرام کے تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ پچیس مارچ کو بات نماز فضر قرنخانی ہوگی تو بات نماز عشاء منعقب تقاریر علماء کرام کے ہوں گے اس پروگرام میں باہر سے آنے والے حضرات کے لیے جو لنگر کا احتمام کیا گیا ہے وہ شام سات وجہ سے لے کر کے نو بجے تک چلے گا تو یاد رہے پچیس مارچ دو ہزار بائیس حاجی نگر غازی چولا گنگور زلہ مدھوبانی بیہار پر ارس حبیب ملت کانفرنس میں شرکت فرما کر سادت دارین سے مالا مال ہوں گا میرے آقا آؤ کہ مودت ہوئی ہے میرے آقا آؤ کہ مودت ہوئی ہے تیری نام اکھیا بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا آؤ کہ مودت ہوئی ہے موسیقی